سیف جلی اس ایریے کی بات ہو رہی ہے جہاں پارلیمنٹ نے 295 سی کو منظور کیا تو خاجہ حاشم تھٹھوی جس وقت اٹھے تھٹھا سے عرب والوں تک ان کی بات پہنچی انہوں نے ان کا نام جب عربی زبان میں لکھا تو کہنے لگے محمد حاشم ابن عبدالغفورہ سندی التتوی الحنفی اب تتوی کی تتی بات حقیقی بات تھٹھوی کی بات اور یہ نہ سمجھنا کہ پنجابی کی نہیں آئی پنجاب اسمبلی کے سامنے لیٹے ہوئے نیشہ نیت قدری کی پیلے آگئی ہے اچھا آج کل کی بات نہیں گیارہ سو چار ہجری میں امام حاشم تھٹھوی کی ولادت ہے گیارہ سو چار ہجری میں گیارہ سو چار ہجری میں صدیوں پہلے لکھ دیا تھا اس سرزمین کا نساب پوری کتاب نمو سے رسالت پر عربی میں لکھی کوئت سے چھپی یہ میں تمہارے سامنے تمہاری سرزمین کا توفہ پیش کر رہا ہوں یہ اسیف الجلی کا سفہ نمبر 132 ہے اور اس کے ساتھ سفہ نمبر 133 ہے اب میں صرف عبارت پڑھوں گا ترجمہ بار بار آپ سن چکے ہو آپ کو پتا جھت بھی چل جائے گا کیونکہ اس عربی میں آدھے لفظ تمہارے اردو اور پنجابی کے ہیں اور پھر بیان بھی کر چکا ہوں یہ ہے اس کے اندر یہ لفظ کیا ہے کہتے ہیں البحر المحیط میں اللامہ امام علام الحدا نے لکھا ہے من شاطم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہو او آباہو فی امور دینہی او فی شخصن او فی وصف من اوصاف ذاتہی سوا انکان الشاطمو مصلا من ائمہ او غیرہی سوا انکان من اہل الكتاب او غیرہی زمین کانا او حربیان سوا انکان شاطمو اویل احانتو اویل ایبو ساترن انہو آمدن او قصدن او صحوان او غفلتن او حضلن فقد کافر خلودا فرمایا دائمی طور پر وہ کافر ہو گیا جس نے اشارتن کنایتن اراداتن حضلن مزاکن سنجیدگی سے جیسے بھی اس نے توہین کی تو پھر فقد کافر خلودا بحیثو ان تابہ لم تقبل توبہ تو آبادا اگر وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول سارے بولو توبہ قبول اب اتنی دلیلیں دے دی ہیں توبہ قبول نہیں ہے اور ساتھ یہ کہا لا اند اللہ ولا اند الناس نہ بادشاہوں کے نزدیک نہ اللہ کے نزدیک اور اس کا حکم اجماع کے ساتھ پیان کیا فرما حکمہو القتل اس کا حکم قتل ہے اگر اس کو قتل کرے تو امریکہ ایڈ بند کر دے اگر اس کو قتل کرے تو انٹرنیشنل بیک سے ایڈ آنا بند ہو جائے تجارت بند ہو جائے سفارت خانے بند ہو جائے حاشم ٹھٹوی نے کہا توہین بند ہونی چاہیے باقی جو کچھ بند ہوتا ہے ہو جائے یہ الفاظ ہے کہ گستاک زندہ نہیں رہے گا حکمران مدہنت نہ کرے اگر دینی فوائد مرتے ہیں تو مر جائیں گستاک زندہ نہیں رہنا چاہیے کہتے ہیں اجناس ناطفی میں ہے لوگ کہتے ہیں اج کل کے مفتیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ توبہ قبول نہیں اجناس ناطفی کا پتا ہے کہ زمانے کی ہے امام ناطفی ہنفیوں کے پیشوا جن کی تاریخ وفات چار سو چھالیس ہجری ہے کیا یہ متقدمین والے کوئی نہیں اجناس ناطفی ان کا کتاب کا نام ہے امام ناطفی نے یہ لکھا اور حاشم ٹھٹوی نے روایت کر دیا اپنے زمانے میں اور بات وہی نکلے گی جو شاہ نیت قادری نے لکھی کیا لحظ ہیں کہتے ہیں اجناس ناطفی میں ہے کہ مرتض کی توبہ تو قبول ہے لیکن اما اذا سبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دی اور واحدہ من الانبیاء یا کسی بھی نبی کو گالی دی فیقتالو حدہ ولا توبہ تلہو حد کر دیتی فیقتالو 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 ولا توبہ تلہو اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے آگے فرمایا کہ جیسے حد قذف نہیں ساکت ہوتی تو حد تو ہین بھی ساکت نہیں ہوگی یہ بتاؤ حاشم ٹھٹوی یہ مذہب کس کا ہے شافی تو کہتے ہیں مالکی تو کہتے ہیں ہنبلی تو کہتے ہیں یہ جو توبہ قبول نہیں گستاک کی لا تکبالو توبہ تلہو آبادا ویوکتالو حدہ ولا توبہ تلہو اسلہ یہ مذہب کس کا ہے حاشم ٹھٹوی نے کئی سدیوں پہلے یہ کہا یہ لکھا ہے کہتے ہیں ہازا مذہب ابی بکر السدید والعمام العالمہ مستاق نبی کی ایک صدام مستاق نبی کی ایک صدام کہ یہ جو کچھ دو سو پچانوے سی ہے یہ کیا ہے ہازا مذہب ابی بکر السدید ہازا مذہب ابی بکر السدید والعمام العالمہ تو یہ مذہب ہے حضرت سدید اکبر رضی اللہ تعالیوں کا اور امام عاظم ابو حنیفہ کا سارے سنیوں کے یہ پیشواہ ہیں اور ہمارا تو خصوصی کوٹا ہے ان دونوں ناموں کے ساتھ ہازا مذہب ابی بکر السدید والعمام العاظم ہم کیوں نہ کروڑوں سلام کریں ان کو کہ آج جس وقت لوگوں نے دھاندلی کرنا چاہیے نموسی رسالت کے مسئلے پر ہمارا ہاتھ ان بزرگوں نے پکڑ لیا وہ وہ حوالے ملے جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے اور اگر اپنے طور پر جھونڈنے لگتے تو شاید مہینے لگتے مگر اتفاق ایسا بھی ہوا کہ اگر دس جلدوں کی کتاب ہے تو کھولا ہی وہاں سے ہے جہاں سامنے لکھا تھا آزہ مذہب وی بکر صدیق والیمام العظم موسیقی موسیقی موسیقی